محمد یوسف صحاب السلام علیکم اہل سنت دوٹنے پر یاد پرمانے کا شکریہ آپ نے یہ پوچھا کہ براہ کرم یہ بتائیے کہ دعوش شریف اور علم نشرہ سورت پڑھنے کی کیا حوائد دیکھیں دعوش شریف پڑھنے کے تو بیشمار حوائد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتیں کہ کوئی شخص کل قیامت میں اگر میرے قرب و جوار میں رہنے کا خواہش مند ہو تو وہ آدمی کل قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ دعوش شریف پڑھنے والا ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک دعوش شریف پڑھنے پر اس کے دس گنا معاف ہوتے ہیں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس درجے اس کے بلم ہوتے ہیں جس کو صاحب مشکاق نے دعوش شریف کے بعد میں نقل ہیا علم نشرہ کی سورت جو ہے اس کے پڑھنے کے حوائد یہ ہے کہ سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات اور حضور علیہ السلام کے فضال و منعقی بیان کیے جائے علم نشرہ ہی نہیں بلکہ پورے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کے پڑھنے کے پڑھنے کے پڑھنے یہ ہیں فرما گیا ایک حدیث شریف میں جو مشکاق میں ہے کہ اس کے ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی جو دس گنا ہو حضور فرما کہ علیف لام میم میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے علیف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف تو قرآن مجید فرقان حمید کے صلی اللہ علیف لام میم اگر پڑھ لیا جائے تو تیس نیکیاں آدمی کو ملتی ہیں اب لگائی علم نشرہ کی صورت میں کتنے حضور ہیں اور اس کے حساب سے آپ دس گناہ اسے اور بڑھا دیں تو کتنا ثواب ہوگا قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ثواب ہے اور ظاہر ہے کہ علم نشرہ میں حضور علیہ السلام کی ناشری بیان کی گئی ہے اور ہر ایک صورت کو ایک دوسری صورت پر فضیلتیں ہیں اس اعتبار سے کل صورتوں پر علم نشرہ کی فضیلت اس طرح ہے کہ اس میں ناک مبارک جو ہے وہ بیان کی گئی ہے